دوستو پیار کا پہلے نام رادہ موہن کے آنے والے اپیسوڈ میں جہاں آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے تیج کی تیاری کرتے ہیں لیکن دوستو اسی بیچ دامنی اس وار جو کرنے جا رہی ہے کسی نے سوچا ہی نہیں ہوگا کیونکہ موہن کو ہی راستے سے ہٹانے کا پلان کر رہی ہے کیونکہ وہ اس سمیں رادہ کو بدوہ کرنا چاہتی ہے اور وہ بولتی ہی نظر آنے والی ہے کہ اب میں رادہ کو نہیں ماروں میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ رادہ سفید کپڑوں میں کیس سے لگتی ہے یعنی اس کا سیدھا سیدھا اگر کوئی ٹارگیٹ ہے تو وہ ہے موہن اور موہن کو ماننے کے لیے اس میں بہت بڑی سیطانی کرتے ہوئی نظر آنے والی ہے دامنی دامنی ایک ایسی لڑکی ہے جو اپنے فائدے کے لیے کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن اب جو فلا رو کر رہی ہے وہ بہت زیادہ گرہ ہوا کام کر رہی ہے یعنی موہن کو راستے سے ہٹانے کے لیے کتنا گھندہ سڑے انترچ رہی ہے ساتھی دوستو اس میں ا ایک کام اور ہونے جا رہا ہے کیونکہ گنگن کو مارنے کے لیے اس سمیں کعویری بہت بڑی پلانی چل رہی ہے حالانکہ دوستو تلسی بار بار کلیریفائی کر رہی ہے اور اچھا بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ دوستو چھوٹی بچی یعنی گنگن کی رکشہ کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے دامنی اور کعویری سے دامنی اور کعویری نے ہمیشہ کی طرح پھر سے اپنا ایک اور بھی پلان ایک جھوٹ کرنے کی اور بھی کوشش کرتی ہوئی نظر رہی ہے اور پلان کی بات کی جائیں تو سبی لوگوں کو پتا ہے کہ کبھی بھی یہاں پر کوئی بھی گیم کھیل سکتا ہے اور اس لیے دامنی اب ایک نہیں بلکی سمیں کئی اور بھی پلان کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں مہون نے ساپ ساپ انکار کیا ہے دامنی سے کہ دامنی اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ میں تم سے سادھی کروں گا تو یہ تو تم سکنے میں بھی مسوش نہ کیونکہ تم میری اچھی دوست ہو سکتی ہو لیکن میری وائف کبھی نہیں بن سکتی کیونکہ میں نے اپنی وائف کا دیکار جو ہے وہ اسے میں رادھاس کو دے دیا ہے تو اس لیے تم مجھ سے کوئی question put up نہیں کرو گی ساتھی دوستو میرا نام ہے پروہیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائیں گا اس کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو